فارس کا ایک شخص زوتی حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اس کی گود میں ایک بچہ تھا اس نے اپنے بچے کو حضرت علی علیہ السلام کی گود میں دے دیا تاکہ آپ اس کے لئے دعا فرما دیں آپ نے شفقت فرمائی اور نہ صرف اس بچے کے لئے دعا فرمائی بلکہ اس کی اولاد کے حق میں بھی دعا فرمائی اس بچے کا نام ثابت تھا ثابت کے ہاں سن اسی ہجری میں ایک بیٹا پیدا ہوا ثابت نے اپنے بیٹے کا نام نومان رکھا اس طرح حضرت نومان بن ثابت پیدا ہوئے آج ایک دنیا انہیں امام آزم کے لقب سے جانتی ہے ابو حنیفہ آپ کی کونیت ہے آپ کی پیدائش کے وقت چند صحابہ کرام ابی حیات تھے ان کے نام حضرت انس بن مالک حضرت عبداللہ بن ابی اوفا حضرت سہل بن سعد حضرت ابو اتفیل آمیر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم تو بہت بڑے اور مشہور ترین صحابہ میں سے ہیں اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص تھے آپ نے سن ترانوے ہجری میں وفات پائی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہم نے سن اکانوے ہجری میں انتقال کیا حضرت ابو اتفیل رضی اللہ تعالی عنہم تو سن سو ہجری تک زندہ رہے ابن سعد نے لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کی ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے دور میں ملکی حالات نہائیت خوفناک تھے خلیفہ عبد الملک کی طرف سے اس وقت عراق کا گورنر حجاج ابن یوسف تھا حجاج ابن یوسف نے ہر طرف قیامت مچا رکھی تھی اس کے ظلم کا دور دورہ تھا حجاج بن یوسف کے ظلم کا نشانہ بننے والے زیادہ تر عالم اور فاضل لوگ تھے حجاج کے ظلم کی مثال دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ اگر اور پیغمبروں کی امتیں سب مل کر اپنے اپنے زمانے کے بدکاروں کو پیش کریں اور ہم ان سب کے مقابلے میں صرف حجاج بن یوسف کو پیش کریں تو پلہ حجاج بن یوسف کا بھاری ہوگا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قدر ظالم تھا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ عالم چھپتے پھرتے تھے مطلب یہ کہ علمی سرگرمیاں دب کر رہ گئی تھی اسلام کی روحانی برکتیں جیسے اڑ گئی تھی جتنے بڑے عہدوں پر لوگ تھے اتنے ہی وہ ظالم تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس وقت ایسا لگتا تھا کہ گویا ساری دنیا ظلم سے بھر گئی ہو مطلب یہ کہ ایسے دور میں تعلیمی سرگرمیاں بلکل ماند پڑ چکی تھی اگرچہ سلسلہ بلکل بند نہیں ہوا تھا قرآن اور حدیث کی درستگائیں موجود تھیں پھر ایسا ہوا کہ سن پچانوے ہجری میں عجاج بن یوسف مر گیا خلیفہ ولید نے بھی سن چھے ہجری میں وفات پائی ولید کے بعد سلمان بن عبد الملک خلیفہ بنے ان کے بارے میں تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں کہ اچھے انسان تھے انہوں نے اسلامی دنیا پر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کو سلطنت کا مشیر بنایا اور مرتے وقت وسیعت لکھی میرے بعد عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بنا لیا جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی خلافت نے ملک و عدل انصاف سے بھر دیا خیر و برکت کی روح پیدا ہو گئی جن لوگوں نے شائی جاگیروں پر قبضہ کر رکھا تھا ان سب سے وہ جاگیریں واپس حاصل کی جہاں جہاں ظالم گورنر اور دوسرے عمرات تھے ان سب کو معذول کر دیا ان تمام کاموں سے بڑھ کر یہ کام کیا کہ اسلامی علوم کو رونک بکشی آپ نے امام زہری رحمت اللہ علیہ کو حکم دیا کہ حدیثوں کو جمع کریں یہ مجموعہ تیار ہوا تو ممالک کے اسلامیہ میں اس کی نکلیں بھیجوائیں یہ تفصیل بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ولید اور حجاج بن یوسف کے دور تک امام ابو حنیفہ تعلیم حاصل کرنے کی طرف توجہ نہ دے سکے نہ اس قسم کے مواقع حاصل تھے باپ دادا تاجر تھے لہٰذا آپ نے بھی تجارت شروع کر دی اور اپنی ذہانت سے تجارت کو بہت ترقی دی لیکن سلمان کے عہد میں جب تعلیم کے میدان نظر آنے لگے تو آپ کے دل میں بھی تحریک پیدا ہوئی ایک روز آپ بازار سے گزر رہے تھے ایسے میں آپ امام شعبی رحمت اللہ علیہ کے مکان کے سامنے سے گزرے یہ کفہ کے مشہور امام تھے ان کی نظر امام صاحب پر پڑی تو اشارے سے انہیں قریب بلالیا اور پوچھا نوجوان کہاں جا رہے ہو آپ نے اس سوداغر کا بتایا جس سے ملنے جا رہے تھے اس پر امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا مطلب ہے تم پڑتے کس سے ہو امام صاحب نے جواب دیا افسوس کسی سے بھی نہیں اب امام شعبی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم مجھے قابل انسان نظر آرہے ہو تم علماء کی صحبت میں بیٹھا کرو امام شعبی کی یہ نصیت ان کے دل پر اثر کر گئی اب آپ پوری طرح علم حاصل کرنا کی طرف متوجہ ہوئے کفہ میں اس وقت مذہبی روایتیں عام تھی مسائل پر بات ہوتی تھی ایک عام آدمی بھی علماء کی مجلس میں بیٹھ کر یہ باتیں سن سکتا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بھی ان مجالس میں بیٹھنے لگے اور پھر وہ نام پیدا کیا کہ بڑے بڑے علماء ان سے بیس کرنے سے گھبرانے لگے تجارت کی غرص سے امام صاحب کو اکثر بسرا جانا پڑتا تھا یہ شہر ایسی بیسوں کا کھلا میدان تھا مختلف فقوں میں بٹ جانے والے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے اور بیس مبائسے کرتے تھے امام صاحب نے بھی وہاں جانا شروع کر دیا اور مبائسوں میں حصہ لینا شروع کر دیا آپ ہمیشہ ان پر غالب رہے سب کو لا جواب کیا لیکن آخر اس قسم کے جھگڑوں کو چھوڑ چھاڑ کر آپ فقہ کی طرف مائل ہو گئے اور پھر تمام عمر فقہ پر صرف کر دی تاہم کبھی کبھی آپ کو مناظرہ کرنا پر جاتا تھا آگے چل کر شروع میں آپ نے خوب مناظرہ کیے پھر یکدم ترک کر دیئے اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا بڑے بڑے صحابہ اس قسم کی بیسوں سے الگ رہا کرتے تھے حالانکہ ان باتوں کی حقیقت ان سے زیادہ کون جان سکتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کی توجہ جس قدر تھی فقی مسائل کی طرف تھی یہی مسائل وہ دوسروں کو تعلیم دیتے تھے اس زمانے میں ایک عورت نے آ کر آپ سے یہ مسئلہ پوچھا ایک شخص اپنی بیوی کو سنت کے طریقے پر طلاق دینا چاہتا ہے وہ کیسے دے آپ اسے خود یہ مسئلہ نہ بتا سکے چنانچہ اس عورت سے فرمایا امام حماد کے درست کا حلقہ یہاں سے قریبی ہے ان سے پوچھ لیں اور جو وہ بتائیں جاتے ہوئے مجھے بھی بتا دیں وہ عورت چلی گئی تھوڑی دیر بعد واپس آئی امام حماد نے جو جواب بتایا تھا آپ کو سنا دیا امام صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بہت عبرت ہوئی اسی وقت اٹھا اور امام حماد کے حلقہ درس میں جا بیٹھا امام حماد کوفہ کے مشہور امام اور اپنے وقت کے استاد تھے انہوں نے صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے احادیث سنی تھی بڑے بڑے تابعین کی صوبت میں بیٹھنے لگے اس وقت کوفہ میں انہی کا مدرسہ اہم تھا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فقہ کا جو سلسلہ چلا تھا وہ اسی مدرسے تک چلا آیا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نہائیت اتمنان اور دل جمی کے ساتھ اس حلقے میں بیٹھنے لگے اس وقت درس کا طریقہ یہ تھا کہ استاد کسی خاص مسئلے پر زبانی گفتگو کیا کرتا تھا شاگرد اسے یاد کر لیتے تھے یا لکھ لیتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پہلے روز حلقے کے بائیں طرف بیٹھے شروع میں طلبہ کو بائیں طرف ہی بٹھا جاتا تھا لیکن چند روز ہی امام حماد نے جان لیا کہ ان کے درس کے حلقے میں ایک ایسا شخص ہے جس کی برابری کوئی نہیں کر سکتا چنانچہ آپ نے حکم دیا نومان تم سب سے آگے بیٹھا کرو امام صاحب دو برس تک امام حماد کے حلقے میں بیٹھتے رہے اس کے بعد خیال آیا کہ اب خود درس کا سلسلہ شروع کروں لیکن استاد کے عدب کی وجہ سے ایسا نہ کر سکے پھر اتفاق ایسا ہوا کہ امام حماد کا ایک رشتہ دار فوت ہو گیا وہ بسرہ میں رہتا تھا امام حماد کے سوا اس کا کوئی وارث نہیں تھا چنانچہ انہیں جانا پڑا اس وقت امام حماد نے امام صاحب کو اپنا جانشی مقرر فرمایا استاد کی عدم موجودگی میں آپ نے درس کا سلسلہ شروع کیا ایسے میں بہت سے مسائل ایسے سامنے آئے جن میں استاد سے کوئی روایت نہیں تھی چنانچہ اپنی سمجھ کے مطابق یعنی اپنے اجتحاد سے ان مسئلوں کے جواب دیتے رہے احتیاط یہ کی کہ ان مسائل کو ایک کاغذ پر لکھتے چلے گئے دو ماہ بعد امام حماد واپس کوفہ آئے تو آپ نے وہ کاغذ انہیں پیش کر دیا اور بتا دیا کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں وہ کل ساٹھ مسئلے تھے ان میں سے چالیس کے جوابات آپ نے بالکل درست دیئے تھے بیس میں امام حماد نے غلطیاں نکالی اس وقت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کیا جب تک امام حماد زندہ ہیں ان کی شاگردی کا تعلق ختم نہیں کروں گا امام حماد رحمت اللہ علیہ نے سن ایک سو بیس ہجری میں انتقال کیا اس دوران اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کئی بزرگوں سے فقہ کی تعلیم حاصل کی لیکن اس فن میں آپ خاص شاگرد امام حماد رحمت اللہ علیہ ہی کے ہیں اور اسی لیے آپ ان کی حد سے زیادہ تعظیم کرتے تھے امام حماد کی شاگردی کے دور میں آپ نے حدیث کی طرف خاص توجہ دی کیونکہ حدیث کے بغیر فقہ کی تحقیق ہو ہی نہیں سکتی اس وقت اسلامی ملکوں میں احادیث کے درس خوب زور و شور سے جاری تھے سند اور روایت کے دفتر کھلے تھے دس ہزار کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین نے اسلامی ملکوں میں پھیل کر یہ سلسلہ شروع کیا تھا صحابہ کے بعد یہ کام تابعین نے جاری رکھا تھا ان کے سلسلے تمام اسلامی ملکوں میں پھیل گئے تھے ان میں خاص طور پر مکہ مدینہ یمن بسرہ اور کوفہ زیادہ عام تھے شہر کوفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بسایا گیا تھا آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا اس کے الفاظ یہ تھے مسلمانوں کے لئے ایک شہر بساؤ حضرت سعد بن ابی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سترہ ہجری میں اس شہر کی بنیاد اکھی سادہ قسم کے گھر تعمیر کروائے جو ہی گھر تعمیر ہوئے عرب کے قبائل ہر طرف سے آ کر ان میں آباد ہونے لگے یہاں تک کہ جلد ہی یہ شہر کوفہ عرب کا ایک خطہ بن گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے بارہ آزار اور نظار کے آٹھ آزار آدمیوں کے روزینے مقرر کیے یہ لوگ وہاں جا کر آباد ہوئے تھے پھر جلد ہی اس شہر میں وہ چیل پیل نظر آنے لگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یہ شہر اللہ کا علم ہے ایمان کا خزانہ ہے اور عرب کا سرمایہ ہے پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ القریم نے اس شہر کو اپنے دور خلافت میں دار الخلافہ بنایا اس شہر میں ایک ہزار پچاس صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائن بھی آ کر آباد ہوئے ان میں سے چوبیس صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں عصہ لیا تھا یہ تھا وہ شہر جس میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا خاندان فارس سے آ کر آباد ہوا تھا کوفہ کی طرح بسرہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آباد ہوا تھا علم کے اعتبار سے یہ بھی کوفہ کے برابر کا شہر تھا یہ دونوں شہر مکہ اور مدینہ کی طرح اسلامی علوم کے گھر خیال کیے جاتے تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے امام حماد رحمت اللہ علیہ کے درس کو ہی کافی نہیں سمجھا یہ دور وہ تھا جبکہ ابھی احادیث کی کتب ترتیب نہیں دی گئی تھی لہٰذا امام صاحب نے کوفہ میں حدیث کا کوئی استاد نہ چھوڑا جس کے حلقے میں آپ نہ بیٹھے ہوں اور ان سے احادیث نہ سنی ہوں کہا جاتا ہے کہ تیرانوے کے قریب اساتذہ سے آپ نے احادیث مبارکہ کی سمات کی ان میں سے انتیس حضرات تو خاص کوفہ کے تھے اور ان میں سے اکثر تابی تھے ان میں امام شعبی جیسے بڑے محدث بھی شامل تھے اور امام شعبی رحمت اللہ تو وہی بزرگ ہیں جنہوں نے امام صاحب کو گزرتے ہوئے دیکھ کر روک لیا تھا اور فرمایا تھا تم علم حاصل کرو امام شعبی رحمت اللہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پانچ سو صحابہ کرام کو دیکھا تھا امام زوری رحمت اللہ کہا کرتے تھے عالم مرتبہ مغازی کا درس دیتے سنا تو فرمایا واللہ یہ شخص اس فن کو مجھ سے اچھا جانتا ہے مطلب یہ کہ جس شخص نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو علم حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی وہ اتنی بڑی شخصیت تھے امام صاحب کے اساتذہ میں سے ایک قطادہ رحمت حضرت قطادہ رحمت اللہ علی کے بارے میں آتا ہے ان کا حافظہ عجیب تھا کوئی حدیث سن لیتے تو اسے بلکل اسی طرح سنا دیتے ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہ ہوتا ان کے بارے میں عمر بن عبداللہ کا بیان ہے یہ مدینہ منورہ میں حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ انہو سے فقہ اور حدیث پڑھتے تھے ایک دن حضرت سعید نے فرمایا تم ہر روز بہت سے سوالات پوچھتے ہو تمہیں ان میں سے کچھ یاد بھی رہتا ہے جواب میں انہوں نے کہا جی ہاں کیوں نہیں ایک ایک حرف یاد ہے اور پھر انہوں نے تمام سوالات کے جوابات سنا ڈالے حضرت سعید بہت حیران ہوئے اور فرمایا اللہ نے تم جیسے لوگ بھی پیدا فرمائے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ حضرت قطاد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کوئی شخص فقہ اور تفسیر دانی میں ان کے برابر ہو تو ہو ان سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا امام صاحب کے ایک استاد حضرت شعبہ رحمت اللہ علیہ تھے انہیں دو ہزار احادیث یاد تھی حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا شعبہ علم الحدیث کے امیر المومنین ہیں امام شافع رحمت اللہ علیہ ان کی وفات کی خبر ملی تو فرمایا آج فن حدیث بھی مر گیا یہ امام شعبہ رحمت اللہ علیہ بھی امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے اور انہیں امام صاحب سے خاص تعلق تھا ان کی عدم موجودگی میں اکثر ان کی تعریف کرتے تھے ان کی ذہانت اور سمجھ کا بار بار ذکر کرتے تھے ایک بار انہوں نے حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا جس طرح میں جانتا ہوں کہ آفتاب روشن ہے اسی طرح یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ علم اور ابو حنیف ہم نشین ہیں یحیع بن موین رحمت اللہ علیہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد تھے ان سے کسی نے پوچھا آپ کا امام ابو حنیف کے بارے میں کیا خیال ہے انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا شعبہ نے انہیں حدیث اور روایت کی اجازت دی ہے شعبہ آخر شعبہ ہیں اس ساری تفصیل کا مطلب یہ کہ امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کو ایسے استاد ملے تھے ان تمام اساتذہ سے آپ کو احادیث کا بہت بڑا زخیرہ ہاتھ آیا لیکن سند حاصل کرنے کے لیے آپ کو حرمین شریفین جانا تھا مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اس وقت دینی علوم کے مراکز تھے جس زمانے میں امام ابو حنیف حرمین شریفین پہنچے وہاں درست کے حلقوں کا بہت زور تھا بہت سے استاد ایسے تھے جنہوں نے برائی راست صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائین سے علم حاصل کیا تھا ان اساتذہ کی الگ درست گائیں قائم تھی ان میں حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کا حلقہ درس سب سے حضرت عطا فرمایا کرتے تھے میں دو سو ایسے بزرگوں سے ملا ہوں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرما کرتے تھے عطا کے ہوتے ہوئے لوگ مجھ سے مسائل نہ پوچھا کریں آج کے زمانے میں یہ اعلان کیا جاتا تھا عطا کے سوا کوئی شخص فتوے جاری نہ کرے جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ شاگردی کی غرص سے حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا تمہارا عقیدہ کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے جواب میں ارز کیا میں اسلاف کو برا نہیں کہتا گناہ دار کو کافر نہیں سمجھتا قضاء اور قدر تقدیر کا قائل ہوں آپ کا یہ جواب سن کر حضرت عطا رحمت اللہ علیہ نے درس میں بیٹھنے کی اجازت دے دی چند ہی دن بعد حضرت عطا رحمت اللہ علیہ پر آپ کی حقیقت کھل گئی ان کی نظروں میں آپ کا وقار بٹا چلا گیا پھر ایسا انہیں لگا کہ جب امام صاحب درس کے حلقے میں جاتے تو حضرت عطا دوسروں کو ہٹا کر انہیں منورہ کے محدث حضرت اکرمہ رحمت اللہ علیہ کے درس میں بھی شریک ہوتے رہے ان سے بھی آپ نے حدیث کی سند لی حضرت اکرمہ وہ شخصیت ہیں جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے غلام اور شاگر تھے انہوں نے نہایت توجہ اور کوشش سے اکرمہ کی پر بیعت کی تھی یہاں تک کہ انہیں اپنی زندگی ہی میں فتوے دینے کی ذمہ داری سوپ دی تھی پھر یہ کہ حضرت اکرمہ نے صرف انہی سے دین نہیں سیکھا تھا بلکہ حضرت علی کرم اللہ و جھ کریم حضرت ابو حریرہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت اقبہ بن عمر حضرت صفوان حضرت جابر اور حضرت ابو قطابہ رضی اللہ عنہ اجمائین سے بھی علم حاصل کیا تھا اور فقہ کے مسائل پر تحقیق کی تھی تقریبا ستر مشہور تابعین نے ان سے حدیث اور تفسیر سیکھی امام شعبی رحمت اللہ علی کہا کرتے تھے قرآن جاننے والا اکرمہ سے بڑھ کر کوئی نہیں رہا حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علی جو کہ تابعین کے سردار تھے ان سے ایک شخص نے پوچھا دنیا میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم ہے آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا ہاں اکرمہ ہیں حضرت اکرمہ رحمت اللہ کے المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ کے غلام تھے اور حضرت سالم حضرت عمر کے پوتے تھے ان دونوں بزرگوں سے آپ نے احادیث کی سمات کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ زندگی کے آخر تک قائم رکھا اکثر حرمین شریفین جاتے اور مہینوں وہاں قیام فرماتے حج کے دنوں میں اسلامی ملکوں کے ہر گوشے سے بڑے اہل علم اور اہل کمال آتے تھے ان کا مقصد حج کے ساتھ دوسروں تک علم پہنچانا بھی تھا امام صاحب اکثر ان لوگوں کی خدمت میں بھی بیٹھتے امام عوزائی رحمت اللہ علیہ اور امام مقحول رحمت اللہ علیہ شام کے عالم تھے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں حضرات سے مکہ ای میں تعرف حاصل کیا اور حدیث کی سند لی اس وقت تک امام ابو حنیف کی شورت ان کے فتح اور اجتیاد کی وجہ سے دور دور تک پھیل چکی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بیرود کا سفر کیا یہ حضرت امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں بیرود میں جب ان کی امام عوضائی رحمت اللہ علیہ سے پہلی ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کوفہ میں وہ کون شخص ہے جو دین میں نئی ساتھ لے گئے امام عوضائی نے ان سے وہ صفات لے لیے سب سے اوپر لکھا نظر آیا نومان بن ثابت نے کہا دیر تک دیکھتے رہے مطالعہ کرتے رہے پھر پوچھا یہ نومان بن ثابت کون بزرگ ہیں انہوں نے جواب دیا عراق کے ایک شخص ہیں میں ان کی صحبت میں بیدتی کہہ رہے تھے امام عوضائی کو فورا اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اس پر انہیں افسوس ہوا حج کے موقع پر جب امام عوضائی مکہ گئے تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی ان سے انہی مسائل کا ذکر چھڑ گیا حضرت عبداللہ بن مبارک بھی وہاں موجود تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس خوبی سے تقریر کی کہ امام عوضائی حیرت زیادہ رہ گئے امام ابو حنیفہ کے جانے کے بعد مجھ سے بولے بلا شبہ میری بدگمانی بلا وجہ تھی اس پر میں افسوس کرتا ہوں اس شخص کے کمال نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے تاریخ سے ثابت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے امام عوضائی رحمت اللہ علیہ کی بھی شگردی کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دوسری مرتبہ مدینہ منورہ گئے تو وہاں امام باکر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی امام ابو حنیفہ کے ایک ساتھی نے جب ان کا تعرف امام باکر علیہ السلام سے کرایا تو آپ نے امام صاحب سے فرمایا اچھا تو تم ہی وہ شخص ہو جو اپنے اجتیاد کی بنیاد پر ہمارے دادا رسول اللہ کی احادیث کی مخالفت کرتے ہو حضرت امام امام باکر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے پھر ان کے درمیان یوں گفتگو ہوئی امام ابو حنیفہ نے پوچھا مرد ضعیف ہے یا عورت امام باکر علیہ السلام نے فرمایا عورت امام ابو حنیفہ نے پوچھا وراست میں مرد کا حصہ زیادہ ہے یا عورت کا امام باکر علیہ السلام نے فرمایا مرد کا اب امام ابو حنیفہ نے فرمایا میں قیاس کرتا تو کہتا عورت کو زیادہ حصہ دیا جائے کیونکہ عورت ضعیف ہے اور ظاہر قیاس کی بنا پر اسے زیادہ حصہ ملنا چاہیے لیکن میں نے یہ نہیں کہا پھر انہوں نے پوچھا نماز افضل ہے یا روزہ امام باکر نے فرمایا نماز امام ابو حنیفہ نے کہا قیاس لحاظ سے تو پھر ایام کے دوران عورت کو نمازیں معاف نہیں ہونی چاہیے تھی روزے معاف ہوتے ہیں لیکن میں تو روزے کی قضا ہی کا فتوہ دیتا ہوں امام باکر علیہ السلام کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے رہے اور فقہ اور حدیث کی بہت سی نادر باتیں ان سے حاصل کی مخالفین بھی یہ بات مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کی معلومات کا بہت بڑا زخیرہ امام باکر علیہ السلام کا فیض تھا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام باکر علیہ السلام کے فرزند تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ان سے بھی بہت کچھ حاصل کیا یا تو وہ زمانہ تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ایک طالب علم کی احسیت سے حرمین شریفین کا سفر کیا تھا یا اب نوبت یہاں جا رہا ہے جس شہر یا گاؤں سے آپ کا گزر ہوتا ازاروں لوگ آپ کے گرد جمع ہو جاتے ایک مرتبہ مکہ گئے تو وہاں لوگوں کا حجوم جمع ہو گیا فقہ اور حدیث دونوں کے جاننے والے لوگ جمع تھے شوق کا یہ عالم تھا کہ ایک دوسرے پر گر رہے تھے آخر امام صاحب نے پریشان ہو کر کہا کاش ہمارے میزبان سے کوئی جا کر کہتا کہ اس عجوم کا کوئی انتظام کریں ابو آسم نبیل وہاں موجود تھے انہوں نے ارز کیا میں جا کر ان سے کہتا ہوں لیکن چند مسئلے رہ گئے ہیں پہلے وہ پوچھ لینا چاہتا ہوں امام صاحب نے انہیں اپنے پاس بلایا اور زیادہ توجہ سے ان کی باتیں سنی اس دوران میزبان کا خیال تک جاتا رہا ابو آسم سے فارغ ہوئے تو ایک اور طالب علم کی طرف متوجہ ہو گئے اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا کافی دیر بعد خیال آیا تو بولے وہ کسی صاحب نے میزبان کے پاس جانے کے لئے کہا تھا ابو آسم وہی موجود تھے بولے میں کہا تھا آپ نے پوچھا تو پھر گئے کیوں نہیں ابو آسم ذرا شوخ انداز میں بولے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ابھی جاتا ہوں جب درس سے فراغت ہوگی تب جاؤں گا اس پر امام صاحب نے فرما آم بول چال میں یہ نہیں کہا جائے گا ان الفاظ کے وہی معنی لیے جائیں گے جو عوام کی غرض ہوتی ہے یعنی آپ نے یہ کہا تھا کہ میں چلا جاتا ہوں تو اس کا یہی مطلب لیا جائے گا کہ آپ کو اسی وقت جانا چاہیے تھا اس طرح امام ابو عنیف رحمت اللہ نے ان باتوں میں بھی ایک مسئلہ بیان فرما دیا ایک مرتبہ امام ابو عنیف رحمت اللہ ایک عدیس کی تحقیق کے لیے خزیب کے پاس گئے محمد بن فضیل آپ کے ساتھ تھے وہ فرماتے ہیں جو ہی خزیب نے آپ کو آتے امام ابو عنیف رحمت اللہ کی موجودگی میں کسی اور سے مخاطب نہیں ہوتے تھے امام صاحب امام مالک رحمت اللہ کے درس میں بھی بیٹھتے تھے اگرچہ امام مالک عمر میں ان سے تیرہ سال چھوٹے تھے آپ ان کے سامنے بہت باعدب ہو کر بیٹھتے تھے جیسا کہ شاگرد استاد کے سامنے بیٹھتے ہیں امام مالک بھی ان کا بہت اعترام کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ بیان کرتے ہیں میں امام مالک رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر تھا ایسے میں ایک بزرگ آئے امام مالک نے ان کی بہت تعظیم کی اور اپنے بڑابر بٹھایا ان کے جانے کے بعد امام مالک نے پوچھا جانتے ہو یہ کون تھے میں نے انکار میں سر ہلایا تو فرمایا یہ ابو حنیفہ عراقی تھے یہ اگر اس ستون کو سونے کا ستون ثابت کرنا چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں امام صاحب کے جانے کے بعد ایک اور صاحب امام مالک نے ان کی اس قدر تعظیم نہ کی جتنی امام ابو حنیفہ کی کی تھی ان کے جانے کے بعد فرمایا یہ سفیان سوری تھے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے اساتذہ بے شمار ہیں ابو حفظ قبیر نے دعویٰ کیا ہے کہ کم از کم چار ہزار اساتذہ سے آپ نے احادیث روایت کی ہیں تاریخ اسلام میں اگرچہ یہ کوئی عجیب بات نہیں اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے اساتذہ کی تعداد چار ہزار سے کم نہیں ہوگی اور ایسے تو بہت گزرے ہیں جن کے اساتذہ ہزار سے زیادہ تھے علامہ زوبی رحمت اللہ نے آپ کے اساتذہ کے نام بھی گنوائے ہیں زیادہ اہم اور مشہور اساتذہ کے ناموں کا ہم ذکر کر چکے ہیں اتنے زیادہ اساتذہ کے ہونے کے باوجود امام ابو عنیفہ احادیث کی روایت کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط تھے ایک مرتبہ آپ اپنے استاد امام حمد کے ساتھ امام آمش رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لئے گئے چلتے چلتے مغرب کا وقت ہو گیا وضو کے لئے پانی کی تلاش ہوئی مگر پانی نہ مل سکا امام عماد نے تیمم کرنے کے لئے کہا ان کی بات کے جواب میں امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا آخر اختلاف کیا امام عماد کے ہوتے ہوئے امام ابو عنیفہ نے ایک فقیہ کا درجہ حاصل کر لیا تھا لیکن ان کی موجودگی میں آپ نے اپنا الگ درس قائم نہ کیا یعنی استاد کے اعترام میں ایسا نہ کیا خود امام ابو عنیفہ اس بارے میں فرماتے ہیں امام حماد جب تک زندہ رہے میں نے ان کے مکان کی طرف کبھی پاؤں نہیں پھیلائے یہ تھا استاد کا عدب امام عماد نے سن ایک سو بیس اجری میں وفات پائی امام نخی ان سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے اب ان کی وفات سے کوفہ میں گویا تاریخ کی پھیل گئی امام عماد نے یہ امام عماد کے تجربہ شاگر تھے عمر کے لحاظ سے بڑے تھے تاہم فقہ کے پوری طرح مائر نہیں تھے بزرگوں کی صحبت میں ضرور رہے تھے یہی وجہ تھی کہ لوگوں پر ان کا خاص اثر تھا چند روز تک ان کی وجہ سے درس کا حلقہ قائم رہا لیکن پھر وہ حج کے لیے تشریف لے گئے اب تمام بزرگوں نے حضرت امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ درس کی مسند سنبھال لیں نوجوانی کے عالم میں استاد کی عدم موجودگی میں وہ اس مسند پر بیٹھ چکے تھے لیکن اب جب سب لوگوں نے ان سے درخواست کی تو آپ نے منع فرمایا فرمایا نہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے جب لوگوں نے بہت اسرار کیا تو آپ کو ماننا پڑا لیکن دل پھر بھی مطمئن نہیں تھا انہی دنوں آپ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور مائر کو یہ خواب سنایا گیا تو انہوں نے فرمایا اس سے مراد ایک مردہ علم کو زندہ کرنا ہے تعبیر سن کر آپ کو سکون اور اتمنان ہو گیا اس خواب کا ذکر تمام محدثین اور معرخین نے کیا ہے اب امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ نے درس شروع کیا شروع میں صرف امام اماد کے پرانے شاگرد آپ کے درس میں شریک ہوتے رہے لیکن چند ہی روز میں آپ کے درس نے وہ شورت آسل کر لی کہ کوفہ کی اکثر درس گائیں ختم ہو گئیں اور سب کے سب امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کے درس میں شریک ہو گئے پھر تو آلت کے درس میں بیٹھا کرو اور پھر آلت یہ ہوئی کہ اسپین کے علاوہ اسلامی دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہ رہا جو ان کی شاگردی میں نہ آیا ہو جن جن مقامات کے لوگ ان کی خدمت میں پہنچے ان سب کا شمار نہیں کیا جا سکتا مکہ مدینہ دمشق بسرہ موسل مصر یمن یمامہ بہرین بغداد اسفہان نہامند بخارہ سمرقند اور ہر رات اور خوارزم سے لے کر ہمس تک لوگ جہاں جہاں تک اسلامی حکومتیں قائم تھیں وہاں وہاں سے آپ کے پاس آ رہے تھے انہی دنوں خلیفہ مروان نے کوفہ کا گورنر یزید بن عمر بن حبرہ کو مقرر کر دیا ان دنوں عراق میں فساد برپا تھا گورنر یزید بن عمر فساد کو دور کرنے کا خواہش مند تھا اس نے جب غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ نظام حکومت میں مذہبی لوگوں کو شامل کیا جائے اس نے سوچا حکومت کو مذہبی ستونوں پر قائم کرنا چاہیے چنانچہ اس نے عراق کے تمام فقہا کو بلالیا ان میں قاضی ابن ابی لیلہ ابن شبرمہ دعود بن ان ہند رحمت اللہ علیہم جیسے حضرات شامل تھے گورنر نے بڑی بڑی ملکی خدمات ان کے سپورٹ کی امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو بھی عوضہ دینا چاہا لیکن آپ نے انکار کر دیا اس پر یزید نے قسم کھا کر کہا یہ عوضہ آپ کو منظور کرنا ہوگا آپ نے فرمایا نہیں میں یہ عوضہ قبول نہیں کر سکتا یزید نے تو میں اتنا بھی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے یہ گوارہ نہیں کہ یزید کسی مسلمان کے قتل کا حکم لکھے اور میں اس حکم پر مور لگاؤں آپ کا جواب سن کر یزید تیش میں آ گیا اس نے حکم دیا ہر روز امام ابو عنیفہ کو دس کوڑے لگائے جائیں اس ظالمانہ حکم کی تعمیل کی گئی آپ کو روزانہ دس کوڑے لگائے جانے لگے امام صاحب بھی اپنی بات پر قائم رہے آخر مجبور ہو کر یزید نے چھوڑ دیا اللہ رب العزت نے امام ابو عنیفہ کو سیرت کے ساتھ عسن بھی عطا فرمایا تھا قد درمیانہ تھا گفتگو نہائیت شیرین تھی آواز بلند تھی کتنا ہی پیچیدہ مضمون ہو نہائیت صفائی سے بیان کر سکتے تھے خوش لباس تھے عام طور پر کمتی لباس پہنتے تھے امام ابو عنیفہ رحمت اللہ دوسرے علماء سے مختلف تھے ان کے زمانے کے علماء شائی دربار سے وظیفے لیتے تھے اور اس بات کو عیب خیال نہیں کرتے تھے امام میں کوئی جھجک نہیں ہوتی تھی انسان کتنا ہی صاف گو ہو احسان وہ جادو ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں امام صاحب نے تمام عمر کسی کا احسان نہ لیا اسی لیے ان کی آواز کو کوئی دبا نہ سکا ایک دن کوفہ کے گورنر ابیرہ نے آپ سے کہا آپ کبھی کبھی تشریف لے آیا کریں تو یہ مجھ پر احسان ہوگا جواب میں آپ نے فرمایا میں تم سے مل کر کیا کروں گا اگر تم مربانی سے پیش آئے تو ڈر ہے میں تمہارے دام میں نہ آ جاؤ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں اور جو دولت میرے پاس ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا ایک روز خلیفہ منصور کا اپنی بیوی سے کچھ جگڑا ہو گیا بیوی کو شکایت تھی کہ خلیفہ انصاف نہیں کرتا اس پر خلیفہ نے کہا کسی کو منصف مقرر کر دیا خلیفہ نے اسی وقت امام صاحب کو بلا بھیجا بیوی پردے کے دوسری طرف بیٹھ گئی تاکہ امام صاحب جو فیصلہ کریں اس کو وہ اپنے کانوں سے سن سکے منصور نے امام صاحب سے پوچھا شرعہ کی روح سے مرد کتنے نکاح کر سکتا ہے امام صاحب نے جواب دیا چار منصور نے پردے کی طرف مو کر کہا سنتی ہو پردے کے پیچھے سے آواز آئی ہاں سن چکی ہوں اب امام صاحب نے منصور کو مخاطب کر کہا مگر یہ اجازت اس شخص کے لئے خاص ہے جو عدل کرنے پر قادر ہو ورنہ ایک سے زائد نکاح اچھا نہیں منصور چپ ہو گیا امام صاحب گھر بیجائے اور کہا ہے کہ آپ کی کنیز آپ کو سلام کہتی ہے اور آپ کی حق گوئی کے لئے شکریہ ادا کرتی ہے امام ابو انیفہ نے خادم سے فرمایا یہ درم واپس لے جاؤ خاتون سے کہنا میں نے جو کچھ کہا کسی غرض سے نہیں بلکہ حق بات کہی ہے اور یہی میرا فرض تھا امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تاجر بھی تھے ان کی تجارت بہت پھیلی ہوئی تھی لاکھوں کا لین دن تھا اکثر شہروں میں گماشت مقرر تھے بڑے بڑے صداگروں سے معاملہ رہتا تھا اتنی بڑی تجارت کے باوجود آپ کی احتیاط کا عالم یہ تھا کہ ناجائز طور پر ایک پیسہ بھی ان کے مال میں شامل نہیں ہو سکتا تھا ایک مرتبہ حفظ بن عبد الرحمان کو کپڑے کے کچھ تھان دیئے ساتھ یہ بھی کہا کہ فلان تھان میں یہ عیب ہے خریدار کو بتا دینا حفظ کو ہدایت یاد نہ رہی اور تھان بیچ دیئے خریداروں کو اس تھان کا عیب نہ بتایا امام صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہیں بہت افسوس ہوا ان تمام تھانوں کو فروخت کرنے سے تیس ہزار درہم وصول ہوئے وہ سب کے سب خیرات کر دیئے ایک عورت خز کا ایک تھان آپ کے پاس لائی اور بولی یہ میرا تھان فروخت کرا دیں امام صاحب نے پوچھا آپ یہ کتنے میں فروخت کرنا چاہتی ہیں اس نے کہا سو درم کا فروخت کرنا چاہتی ہوں امام صاحب نے جواب دیا اس تھان کی قیمت کم ہے اس نے کہا تو پھر دو سو درم میں فروخت کرا دیں امام لیا اس قسم کے واقعات نے امام ابو عنیف رحم اللہ کی تجارت کو چار چاند لگا دیئے دراصل تجارت سے آپ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کیا کرتے تھے آپ کے جتنے دوست اور ملنے والے تھے آپ نے ان سب کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے اپنے ایک عام طریقہ یہ تھا کہ گھر والوں کے لیے جتنی چیز بھیجتے اتنی ہی علماء کو بھیجواتے کوئی شخص ملنے کے لیے آجاتا تو اس کا حال پوچھتے اگر وہ ضرورت مند ہوتا تو اس کی ضرورت پوری کرتے شاگردوں میں کوئی دنگ دست نظر آتا تو اس کی گھرلو ضروریات پوری کرتے تاکہ وہ اتمنان سے علم حاصل کر سکے کتنے ہی ایسے تھے جو مالی مشکلات کی وجہ سے علم حاصل نہیں کر سکتے لیکن امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کی وجہ سے انہوں نے علم حاصل کیا اور بڑے بڑے مرتبوں پر پہنچے انہی میں سے ایک مشہور شاگرد امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ بھی تھے ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لئے آئے ان میں سے ایک شخص ظاہری طور پر تنگ دست محسوس ہوا جب سب لوگ رخصت ہونے لگے تو آپ نے اس سے فرمایا تم ذرا ٹھہر جاؤ جب دوسرے لوگ چلے گئے پکارہ کیا کہ یہ اٹھا لو اس شخص نے کہا میں تنگ دست نہیں ہوں یہ سن کر امام صاحب بولے تب پھر حالت ایسی نہ رکھو کہ دوسرے تمہیں تنگ دست خیال کریں ایک مرتبہ آپ کسی بیمار کی آیادت کو جا رہے تھے راستے میں ایک شخص مل گیا اس سے آپ کو اپنا کرز لینا تھا اس نے آپ کو دیکھا تو بھاگ گیا آپ نے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا پکارہ کہا جاتے ہو وہ کھڑا ہو گیا آپ نے اس کے قریب پہنچ پہنچ پوچھا تم نے راستہ کیوں بدلا اور کیوں بھاگے اس نے جواب دیا مجھے آپ کے دس ازار درم دینے ہیں میں ابھی تک ادا نہیں کر سکا لہذا شرم کی وجہ سے راستہ بدل رہا تھا امام صاحب اس کی غیرت سے متاثر ہوئے اس سے فرمایت جاؤ میں نے سب معاف کر دیا ایک بار حج کے سفر میں عبداللہ سہمی نامی شخص آپ کے ساتھ تھا کسی سہمی نے جواب دیا یہ غلط کہتا ہے اب آپ نے بدل سے کہا کتنے درموں کا جگڑا ہے اس نے جواب دیا چالیس درموں کا یہ سن کر آپ نے فرمایا دنیا سے غیرت اٹھ گئی اتنی سی بات پر جگڑا ہو رہا ہے یہ کہا اور چالیس درم اسے ادا کر دیئے ادا کر دیں گے تجویز منظور ہو گئی خود تجویز بتانے والے نے چندہ جمع کرنا شروع کیا یہ صاحب امام ابو انیفہ کے پاس گئے پوری بات بتائی تو آپ نے پوچھا کل کرز ہے کتنا انہوں نے بتایا چار ازار درم جواب میں آپ نے فرمایا اتنی سے رقم کے لیے دوسروں کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں یہ کہہ کر آپ نے چار آزار درم انہیں دے دیئے ناظرین آپ بہت بڑے تاجر تو تھئی بہت دولت مند تو تھئی عظمت اور شان کے مالک تو تھئی لیکن اس کے ساتھ آپ میں آجزی اور انکساری بھی بہت تھی نرم مزاج اور بردبار بہت تھے با اخلاق بہت تھے ایک مرتبہ مسجد خیف میں تشریف فرما تھے شاگرد اور آپ سے عقیدت رکھنے والے آپ کے گرد جمع تھے کہ ایک اجنبی شخص نے مسئلہ پوچھا آپ نے اس مسئلے کا مناسب جواب دیا آپ والا ایک شخص بھی موجود تھا اسے یہ سن کر غصہ آگیا اس نے آپ کی شان میں سخت لفظ بولا پھر کہا آپ حسن کو خطا پر کہتے ہیں آپ کی شان میں گستاخی سن کر لوگ برم ہو گئے لوگوں نے چاہا پکڑ کر اسے سزا دیں لیکن آپ نے لوگوں کو روک روایت کی ہے وہ صحیح ہے یزید بن کمیت کا بیان ہے کہ ایک روز میں امام ابو عنیف رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر تھا ایک شخص نے آپ سے گستخانہ انداز میں گفتگو شروع کی امام صاحب نعائیت نرم انداز میں جواب دیتے رہے آپ کی نرم مزاجی سے جو لفظ کہا وہ صحیح نہیں ہے امام صاحب اپنے بارے میں خود فرماتے تھے میں نے کبھی کسی پر لانت نہیں کی کسی سے انتقام نہیں لیا کسی مسلمان یا زمی کو نہیں ستایا کسی سے فریب نہیں کیا کسی سے بد اہدی نہیں کی حضرت سفیان سوری رحمت اللہ اور اور امام ابو انیف رحمت اللہ میں کچھ ناراضگی تھی ایک شخص نے آ کر کہا سفیان آپ کو برا کہہ رہے تھے یہ سن کر آپ نے فرمایا اللہ میری اور سفیان دونوں کی مغفرت کرے سچ یہ ہے کہ اگر حضرت ابراہیم نخی رحمت اللہ کے ہوتے ہوئے بھی سفیان اٹھ جاتے تو مسلمانوں کو سفیان کے مرنے کا غم کرنا پڑتا ایک روز آپ مسجد میں درس دے رہے تھے درس سننے والوں میں ایک ایسا شخص بھی موجود تھا جس سے آپ کی دشمن ہی تھی اس نے بھری مجلس میں آپ کی شان میں نازیبہ الفاظ کہہ دیئے حضرت باہر نکلے تو وہ شخص پیچھے ہو لیا اور جو مو میں آتا رہا بکتا رہا امام ابو انیف اپنے گھر کے نزدیک پہنچے تو رک گئے اور اس کی طرف مڑ کر اس سے مخاطب ہوئے بھائی یہ میرا گھر ہے کچھ باقی رہ گیا ہے تو وہ بھی کہہ دو کہیں میں اندر چلا جاؤں اور تمہیں مزید کچھ کہنے کا موقع نہ ملے ایک دن درس کا حلقہ قائم تھا ایسے میں ایک نو عمر لڑکے نے کوئی مسئلہ پوچھا امام صاحب نے اس کے سوال کا جواب دیا تو وہ بولا ابو انیفہ تم نے جواب میں غلطی کی حلقے میں ابو خطاب جرجانی بھی موجود تھے انہیں اس نو عمر لڑکے پر بہت غصہ آیا انہوں نے آزرین سے کہا تم کیسے بے حس لوگ ہو امام کی شان میں ایک لونڈے نے غصہ نہیں آیا اس پر امام صاحب نے ابو الخطاب سے فرمایا انہیں کچھ نہ کہو میں جو یہاں بیٹھا ہوں تو اسی لیے بیٹھا ہوں کہ لوگ آزادانہ میری رائے کی غلطیاں ثابت کر دیں اور میں برداشت سے سنوں آپ کے مولے میں ایک موچی رہتا تھا وہ بہت رنگین مزاج تھا دن بر مزدوری کرتا اور شام کو بازار سے گوشت اور شراب خرید کر لیا تھا اس کے دوست اس کے گھر میں جمع ہوتے رات گئے تک دوستوں کے ساتھ شراب اور گوشت کا دور چلتا وہاں اشار بھی پڑے جاتے امام صاحب ذکر اذکار کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے تھے وہ ان کی بہودگیاں سنتے رہتے لیکن اپنے اخلاق کی وجہ سے کچھ نہ کہتے ایک رات شہر کا کوتوال ادھر آ نکلا اور اس موچی کو پکڑ کر لے گیا اور قید خانے میں ڈال دیا صبح کے وقت امام ابو انیفہ نے اپنے دوستوں سے کہا آج رات ہمارے ہمسائے کی آواز نہیں آئی انہیں بتایا گیا کہ اسے رات کو شہر کا کوتوال پکڑ کر لے گیا ہے آپ نے اسی وقت سواری منگوائی لباس تبدیل کیا اور گورنر کے پاس گئے وہ اباسی دور تھا خلیفہ منصور کی طرف سے عیسی بن موسی گورنر تھا یہ شخص بہت سوج بوج کا مالک تھا اس کے کارندوں نے اسے اطلاع دی امام ابو انیفہ آپ سے ملنے آئے ہیں یہ سنتے ہی اس نے درباریوں کو حکم دیا آگے جا کر امام کا استقبال کرو اور سواری پر ہی انہیں یہاں لے آؤ جب آپ کی سواری قریب آئی تو وہ فوراں تعظیم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا نہایت عدب سے اپنے پاس بٹھایا پھر بولا آپ نے آنے کی کیوں زیمت کی کوئی کام تھا تو کو اسی وقت رہا کر دیا امام صاحب گورنر سے رخصت ہوئے تو موچی بھی آپ کے ساتھ روانہ ہوا مارے شرم کے اس کا برا حال تھا اس سے کچھ کہا نہیں جا رہا تھا بس اتنا کہ سکا آپ نے ہمسائیگی کا حق ادا کر دیا اس کے بعد اس نے عیش پرستی سے توبہ کر لی اور امام صاحب کے درس کے حلقے میں بیٹھنے لگا رفتہ رفتہ اس نے علم فقہ ممارت حاصل کر لی اور فقیہ کے لقب سے پکارا جانے لگا امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ کے والد آپ کے بچپن ہی میں فوت ہو گئے تھے والدہ ایک مدت تک زندہ رہی امام صاحب ان کی خوب خدمت کرتے تھے وہ عام قسم کے وائزوں اور قصے سنانے والوں سے عقیدت رکھتی تھی کوفہ میں عمر بن زر نام کا ایک مشہور وائز تھا ان کے ساتھ انہیں خاص عقیدت تھی کوئی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پیش آتی تو وہ اپنے بیٹے امام ابو عنیفہ کو حکم دیتی کہ عمر بن زر کے پاس چلے جاؤ اور یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ امام صاحب والدہ کے حکم کی تعمیل میں جب عمر بن زر کے پاس جاتے تو وہ ان سے کہتے آپ خود اس مسئلے کا جواب دیں میں آپ کے سامنے کیسے زبان کھول سکتا ہوں امام صاحب فرماتے والدہ کا یہ حکم ہے کہ آپ سے مسئلہ پوچھ کر انہیں بتاؤں پھر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ عمر بن زر کہتے کہ میں آپ کو اس مسئلے کا جواب نہیں دے سکتا آپ خود اس مسئلے کا جواب دیں میں وہی دورا دوں گا اور آپ جا کر والدہ کو بتا دیں کبھی والدہ زد بھی کرتی کہ میں خود جا کر ان سے مسئلہ پوچھوں گی اس مقصد کے لیے وہ خچر پر سوار ہوتی تو امام صاحب خچر کی بانگ پکڑ کر پیدل روانہ ہوتے اب والدہ عمر بن زر کے سامنے پہنچ ان سے مسئلہ جواب بتا دیا اس پر والدہ نے کہا تمہاری سند نہیں زرکہ نامی ایک شخص ہے اس کے پاس سند ہے اور مجھے اس پر اعتبار ہے اس پر امام صاحب والدہ کو زرکہ کے پاس لے گئے اور مسئلہ بیان کر دیا زرکہ نے آپ سے کہا آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں آپ نے خود مسئلہ کیوں نہ بتا دیا امام صاحب نے کہا میں نے اس مسئلے کا یہ جواب دیا تھا زرکہ بولے آپ نے درست جواب دیا ہے یہ سننے کے بعد ان کی والدہ کو اتمنان ہوا اور گھر واپس آئیں کوفہ کے گورنر ابن حبیرہ نے جب امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو قاضی مقرر کرنا چاہ اور آپ نے انکار کر دیا تھا تو اس وقت والدہ محترمہ زندہ تھی جب انہیں پتا چلا کہ ان کے بیٹے کو اس طرح کو لگوائے جا رہے ہیں تو انہیں بہت صدمہ ہوا امام ابو عنیفہ فرما کرتے تھے مجھے کوڑے لگنے ریٹھے تھے کہ کسی نے آ کر کہا فلان شخص چھت سے نیچے گھر گیا ہے یہ سنتے ہی امام ابو عنیفہ زور سے چیخ پڑے شگرد گھبرا گئے آپ درس کے حلقے کو چھوڑ کر باہر نکل آئے اور ننگے پاؤں دوڑ پڑے اس کے گھر پہنچے اس کا حال پوچھا اتفاق سے ایک سانپ چھت سے گرا اور امام ابو عنیفہ کی گود میں آ گیا تمام لوگ گھبرا گئے مگر آپ سکون سے بیٹھے رہے آپ باتیں بہت کم کرتے تھے غیر ضروری باتوں میں کبھی دخل نہیں دیتے تھے درس میں شاگرد نہائیت آزادی سے بیس کرتے آپ خموشی سے سنا کرتے جب بیس زیادہ بڑھ جاتی اور شاگرد کوئی فیصلہ نہ کر پاتے تب آپ بات کرتے ان کے درمیان فیصلہ کرتے اس طرح سب کا اتمنان ہو جاتا آپ غیبت سے مکمل طور پر پرحیز کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا اس پر بہت شکر ادا کرتے کہ ان کی یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے اتا کرتا ہے امام سفیان سوری رحمت اللہ سے کسی نے کہا ہم نے امام ابو انیفہ کو کبھی کسی کی غیبت کرتے نہیں سنا اس کے جواب میں سفیان سوری نے فرمایا ابو انیفہ اتنے بے وقوف نہیں کہ اپنے عمال سالیہ کو پھر ہوا یہ کہ بھول میں کسی موقع پر قسم کھالی اس کے بعد عید کیا کہ درم کے بجائے دینار دوں گا یزید بن کمیت ایک مشہور عابد اور امام ابو انیفہ رحمت اللہ کے زمانے کے عالم تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ عشاء کی نماز میں امام ابو انیفہ رحمت اللہ کے ساتھ تھا مسجد کے امام نے سورہ زلزال پڑی لوگ نماز پڑ کر چلے گئے میں ٹھہرا رہا میں نے دیکھا کہ امام ابو انیفہ بیٹھے تھنڈی ساسیں بھر رہے ہیں یہ دیکھ کر میں وہاں سے اٹھ گیا کہ خلل نہ پڑے صبح کی بدی دونوں کا بدلہ دے گا اپنے اس غلام نومان کو آگ سے بچانا ایک دن بازار میں چلے جا رہے تھے آپ کا پاؤں ایک لڑکے کے پاؤں پر آ گیا لڑکا چیخ اٹھا اور بولا آپ اللہ سے نہیں ڈرتے امام ابو انیفہ یہ سن کر بےوش ہو گئے ہوش میں آئے تو آپ سے کہا گیا آپ ایک لڑکے کی بات سن کر بےوش ہو گئے آپ نے فرمایا کیا خبر اس کی آواز غیبی ہدایت ہو ایک دن امام ابو انیفہ رحمت اللہ مامول کے مطابق اپنی دکان پر گئے ملازم نے کپڑے کے تھان نکال کر رکھے اور یہ جملہ کہا اللہ ہمیں جنت دے امام صاحب رو پڑے اس قدر روئے کہ کندے تر ہو گئے ملازم سے کہا دکان بند کر دو یہ کہا اور چیرے پر رومال ڈال کر کسی طرف نکل گئے دوسرے دن دکان پر گئے تو ملازم سے فرمایا بھائی ہم اس قابل کہا کہ جنت کی عرضو کریں یہی بہت ہے کہ اللہ کے عذاب میں گرفتار نہ ہو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایے کرتے تھے قیامت کے دن اگر مجھ سے معاخضہ نہ نہ انام ملے تو میں بلکل راضی ہوں قیامت کے دن اگر مجھ سے حساب کتاب نہ 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 انام ملے تو میں بلکل راضی ہوں آپ روزانہ صبح کی نماز کے بعد مسجد میں درست دیتے تھے دور دور سے لوگ فتوے پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے تھے انہیں فتوے لکھوا کر دیتے پھر فتقہ کی تدوین کا کام کیا جاتا اس مجلس میں بڑے بڑے نامور شاگردوں کا مجمع ہوتا جتنے مسائل اتفاق رائے سے تیہ ہو جاتے وہ کلم بند کر لیے جاتے نماز زور پڑھ کر گھر آتے گرمیوں میں ہمیشہ زور کے بعد سوتے نماز اثر کے بعد کچھ دیر تک درس و تعلیم کا مشغلہ جاری رہتا باقی وقت دوستوں سے ملنے ملانے میں سرف ہوتا مغرب کے بعد پھر درس کا سلسلہ شروع ہوتا اور عشاء تک جاری رہتا آپ اکثر رات بھر نہ سوتے رات تحجد اور وظائف میں گزرتی کبھی کبھی دکان پر بیٹھتے اور یہ تمام مشاغل وہیں پورے کرتے اس زمانے میں بہت سے لوگ حضرت امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ کی مخالفت پر اتر آئے تھے ان میں کچھ تو سادہ دل اور اچھے لوگ تھے لیکن زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو خود کو فقیہ کہلوانا پسند کرتے تھے دوسروں کو مناظروں کے لیے پکارتے تھے ان کا خیال تھا امام اوزائی رحمت اللہ علیہ ملک شام کے فقہ کے امام تھے یہ مکہ موزمہ میں امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ سے ملے اور آپ سے کہا مجھے عراق والوں پر حیرت تھی یہ لوگ رکو میں جاتے اور رکو سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین نہیں کرتے جبکہ میں نے امام زوری رحمت اللہ علیہ سے اور انہوں نے امام سالم بن عبد اللہ رحمت اللہ علیہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ ان موقعوں پر رفع یدین کیا کرتے تھے اب آپ بتائیں آپ کے پاس رفع یدین نہ کرنے کی کیا دلیل ہے حضرت امام ابو انیف رحمت اللہ علی نے حضرت ابراہیم نخی رحمت اللہ علیہ سے اور حضرت ابراہیم نخی رحمت اللہ علی نے حضرت عبد اللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سلم ان موقعوں پر رفع یدین نہیں فرماتے تھے اس پر امام عزائی رحمت اللہ علی نے کہا سبحان اللہ میں تو زوری سالم اور حضرت عبد اللہ کے ذریعے حدیث بیان کرتا ہوں آپ ان کے مقابلے میں حماد نخی اور الکمہ کا نام لیتے ہیں جواب میں حضرت امام ابو عنیف رحمت اللہ نے فرمایا میرے راوی آپ کے راویوں سے زیادہ فقیہ ہیں اور حضرت عبد اللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کا رتبہ اور مقام تو آپ کو معلوم ہی ہے اس لیے ان کی روایت کو ترجیح دی جائے گی اس مناظرے کا حال امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں نکل کیا ہے اس مسئلے کی وضاعت میں امام محمد نے لکھا ہے ہماری روایت حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ تک جاتی ہے جبکہ امام عوضائی والی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تک جاتی ہے اس لیے بیس اس پر ہے کہ کون سی روایت کو تجیح دی جائے اس سلسلے میں بات یہ اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ابھی کم عمر تھے اور انہیں دوسری یا تیسری صف میں جگہ ملتی تھی اس لیے حضور نبی کریم کی حرکات و سکنات کو دیکھنے کا زیادہ موقع حضرت عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ کو ملتا تھا ایک روز بہت سے لوگ امام صاحب کی خدمت میں آئے وہ سب امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں بات کرنے کے لئے آئے تھے اور ان کا موقع تھا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھی جائے امام ابو عنیف رحمت اللہ نے ان کی بات سن کر کہا میں اکیلا اتنے بہت سے لوگوں سے بیس نہیں کر سکتا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اپنے میں سے کسی ایک کو مقرر کر لیں وہ سب کی طرف سے بات کرے گا اور اس کی تقریر پورے مجمع کی تقریر سمجھ جائے گی ان سب نے آپ کی یہ بات منظور کر لی جب انہوں نے آپ کی یہ بات منظور کر لی تو امام صاحب نے فرمایا آپ نے یہ بات مان کر بیس کا خود بھی فیصلہ کر دیا جس طرح آپ نے ایک شخص کو سب کی طرف سے بیس کا مختار بنا دیا اسی طرح نماز میں امام بھی تمام مقتدیوں کی طرف سے قرات میں کفیل ہے اور یہ مسئلہ امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اقلی طور پر ہی حل نہیں کیا بلکہ حدیث بھی یہی ہے کہ جو شخص امام کے پیچھے نماز پڑے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے ایک مرتبہ زحاق نام کا ایک شخص امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا یہ خارجیوں کا کہ حضرت علی کرم اللہ و جل کریم نے حضرت معاویہ ابن ابو صفیان رضی اللہ عنہ کے جھگرے میں سالس کے فیصلے کو ماننے کا اعلان کیا تھا یعنی یہ کہا تھا کہ سالس جو فیصلہ کرے گا مجھے منظور ہوگا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر علی حق پر تھے تو پھر سالس کا فیصلہ ماننے کا کیا مطلب یہ بات انہوں نے کیوں منظور کی حق پر ہونے کی صورت میں تو سالس کا فیصلہ ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ شخص چونکہ خارجی تھا اور خوارج ایک گمرا فرقہ کے لوگ تھے اور یہ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان میں گستاخی بھی کیا کرتے تھے اس کی بات سن کر امام ابو عنیف رحمت علی نے فرمایا اگر تم مجھے قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو پھر تو اور بات ہے اس بیس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں لیکن اگر تم معاملے کی تیہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو مجھے بات کرنے کی اجازت دو اس پر ضوحاق نے کہا میں یہ چاہتا ہوں تب امام صاحب بولے اچھی بات ہے اگر بیس سے آپس میں معاملہ تیہ نہ ہو تو کیا علاج ہے زوحاق بولا ہم دونوں آپس میں ایک شخص کو منصف مقرر کر لیتے ہیں یہی تو حضرت علی کرم اللہ وج کریم نے کیا تھا پھر تم انہیں الزام کیوں دیتے ہو جب تم خود کو آگ پر سمجھتے ہو تو تم نے سالس کیوں مقرر کیا وہ حیرت زدہ رہ گیا اور شرم سار ہو کر چلا گیا اسی زوحاق خارجی کا واقعہ ہے کہ یہ شخص ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفہ پہنچ گیا اور وہاں جاتے ہی قتل عام کا حکم دے دیا امام ابو انیف رحمت اللہ کو اس بات کی اطلاع ملی تو فوراً اس کے پاس گئے اور اس سے پوچھا آخر ان لوگوں نے کیا جرم کیا ہے وہ بولا یہ سب مرتد ہو گئے ہیں اس پر امام نے فرمایا ان لوگوں کا اس سے پہلے کچھ اور مذہب تھا یا ہمیشہ سے ان کا یہی مذہب ہے اس نے کہا کیا مطلب امام ابو انیف رحمت اللہ نے اپنی بات زیادہ وضاحت سے بیان کی آپ کا مطلب یہ تھا کہ یہ تو اسی مذہب پر ہیں یعودیت ہندو یا کوئی اور مذہب اختیار کر لے یہ وضاحت سنتے ہی اس نے اپنے ساتھیوں کو عکم دیا کہ تلواریں نیام میں رکھ لی جائیں پھر امام صاحب سے بولا بلا شبہ میں خطا پر تھا ایک مرتبہ حضرت قطادہ بسری رحمت اللہ علیہ کوفہ میں آئے کوفہ بے شمار لوگ جمع ہو گئے امام ابو نیفہ بھی اس مجمع میں موجود تھے انہوں نے کھڑے ہو کر یہ سوال پوچھا ایک شخص سفر پر گیا ایک دو سال بعد اس کے مرنے کی خبر آگئی اس کی بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا اس سے اولاد بھی ہو گئی ایسے میں پہلا خانوند واپس آگیا اور اس اولاد کو اپنی اولاد نہیں مانتا دوسرا خانوند اس اولاد کو اپنی اولاد مانتا ہے سوال یہ ہے کہ دونوں میں سے کون سا شخص اس عورت پر زنا کا الزام لگاتا ہے پہلا خانوند یا دوسرا حضرت قطادہ نے سوال سن کر کہا کیا ایسا واقعہ پیش بھی آیا ہے امام ابو انیفہ نے فرمایا نہیں لیکن علماء کرام کو پہلے سے تیار رہنا چاہئے حضرت قطادہ اس سوال کا جواب نہ دے سکے بولے تم مجھ سے قرآن کریم کی تفسیر سے کچھ پوچھو اب امام ابو انیفہ نے یہ آیت پڑھی مفہوم یہ ہے کہا میرے پاس کتاب کا علم ہے میں پلک جھپکنے سے پہلے لا دوں گا یعنی حضرت سلمان علیہ السلام کے دربار کا واقعہ بیان کیا حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں کو ملکہ بلکیس کا تخت اٹھا لانے کا حکم فرمایا تھا تو ایک شخص بولا کہ آپ مجھے دیں میں پلک جھپکنے میں ملکہ کا تخت اٹھا لاؤں گا ان صاحب کا نام تفسیر میں آصف بن برخیہ آیا ہے یہ صاحب اسم عظم جانتے تھے جس کی تاثیر سے پلک جھپکنے میں ملک شام سے ملک یمن پہنچ کر تخت اٹھا لائے عام مسلمانوں میں آزم جانتے تھے یا نہیں کتادہ بولے نہیں سلمان کو اسم آزم معلوم نہیں تھا اب امام ابو انیف نے فرمایا کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نبی کے زمانے میں نبی سے زیادہ علم ایک ایسے شخص کو جو نبی کا غلام تھا کتادہ اس سوال کا بھی جواب نہ دے کو اعتیات میں داخل کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ہوں امام صاحب کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ مومن ہے تو پھر اس میں انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے آپ کا جواب سن کر کتادہ لا جواب ہوئے اور ناراضگی کے عالم میں وہاں سے چلے گئے اس زمانے میں یحییٰ بن سعید انصاری کوفہ کے قاضی تھے خلیفہ منصور اباسی کے دربار میں ان کی بہت قدر تھی مگر کوفہ کے لوگوں کے نزدیک ان کا وہ مقام نہیں تھا جو امام ابو انیفہ کا تھا یہ یحییٰ بن سعید لوگوں کے درمیان کہا کرتے تھے کوفہ والے بھی عجیب سادہ دل ہیں سارا شہر ایک شخص کے اشاروں پر حرکت کرتا ہے یعنی امام ابو انیفہ کا کہہ رہے تھے یہ بات حضرت امام ابو انیفہ تک پہنچی آپ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف اور چند دوسرے شاگردوں کو ان کی طرف بھیجا اور کہا کہ جا کر یحیی قاضی سے مناظرہ کریں امام ابو یوسف نے قاضی یحی کے سامنے یہ مسئلہ رکھا اگر دو آدمیوں کا ایک مشترقہ غلام ہو اور ان میں سے ایک اس غلام کو آزاد کر سکتا ہے یا نہیں یحیی بن سعید نے کہا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ حدیث میں آیا ہے یعنی وہ کام جس سے کسی کو ضرر پہنچے جائز نہیں اس پر امام ابو یوسف بولے اگر دوسرا شخص آزاد کر دے تو قاضی یحی نے کہا تب جائز ہے اور غلام آزاد ہو جائے گا امام ابو یوسف نے جواب دیا آپ نے خود اپنی بات کی نفی کر دی وہ وہ اسی طرح غلام رہا جیسا پہلے تھا اب صرف دوسرے شریک کے آزاد کرنے سے کیوں کر آزاد ہو سکتا ہے یحی بن سعید لا جواب ہو کر رہ گئے اسی طرح محمد بن عبد الرحمن مشہور فقیہ تھے ابن ابی لیلہ کے نام سے مشہور تھے امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ امام صاحب بی حق کے ظاہر کرنے پر مجبور تھے ابن ابی لیلہ مسجد میں بیٹھ کر مقدمات کے فیصلے کیا کرتے تھے ایک دن کام سے فارغ ہو کر مجلس سے اٹھے راستے میں ایک عورت کو دیکھا وہ کسی سے جھگڑا کر رہی تھی بات چیت کے دوران اس عورت نے یہ کہہ دیا اے زانی اور زانیا کے بیٹے کازی ابن ابی لیلہ نے حکم دے دیا اس عورت کو گرفتار کر لیا جائے یہ حکم دے کر مجلس میں واپس آگئے اور حکم دیا عورت کو کھڑا کر کے اسے درے لگائے جائیں اور دو عدی لگائی جائیں امام ابو عنیف رحمت اللہ کو اس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کازی صاحب نے اس فیصلے میں چند غلطیاں کی ایک تو یہ کہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے تھے پھر واپس آ کر عدالت لگائی یہ آئین عدالت کے خلاف ہے دوسرا یہ کہ مسجد میں مارنے کا حکم دیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے اس سے منع فرمایا ہے تیسرا یہ کہ عورت کو بٹھا کر دورے لگانے چاہئے تھے کازی صاحب نے اس کے خلاف کیا ہے چوتھا یہ کہ ایک لفظ سے ایک یاد ہوتی ہے اور دونوں عددیں لازم بھی آئیں تو ایک ساتھ دونوں عدیں نہیں لگائی جا سکتی ایک حد لگا کر مجرم کو چھوڑ دینا چاہیے تھا تاکہ زخم بھر جاتے تو پھر دوسری عاد کی تعمل کی جاتی پھر یہ کہ جسے گالی دی گئی اس نے دعویٰ نہیں کیا جب دعویٰ نہیں کیا گیا تو قاضی کو نے مجھے تنگ کر رکھا ہے گورنر نے یہ حکم جاری کر دیا کہ ابو عنیف فتوے نہ دینے پائیں اس کے حکم کے بعد ایک دن امام صاحب گھر میں بیٹے تھے ان کی بیٹی نے مسئلہ پوچھا میں آج روزے سے ہوں دانتوں سے خون نکلا ہے میرا روزہ باقی رہا یا جاتا رہا آپ نے بیٹی کو جواب دیا پیاری بیٹی اپنے بائی ہم مات سے پوچھو مجھے تو فتوہ دینے سے روک دیا گیا ہے مطلب یہ کہ آپ وقت کے حاکم کی اس حد تک اطاعت کرتے تھے اب یہ ہوا کہ چند روز بعد خود گورنر کو چند فقی مسائل میں مشکلات آئیں انہیں مجبوراً امام ابو انیفہ سے وہ مسائل پوچھنے پڑ گئے تب ان پر سے یہ پابندی اٹھا لی گئی اور انہیں فتوہ دینے کی عام اجازت ہو گئی سن ایک سو بیس عجری میں امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کے دل میں علم فقہ اس غرض کے لیے آپ نے اپنے شاگردوں میں سے چند نامور شخصیات کو منتخب کیا ان میں سے اکثر کو استاد زمانہ مانا جاتا تھا مثلاً یہیہ بن ابی زائدہ حفظ بن غیاس قاضی امام ابو یوسف دعود اتائی اور حبان مندل یہ لوگ علم حدیث میں کمال درجے کے تھے ان کے علاوہ امام زفر قوت استمبات میں مشہور تھے قاسم بن مان اور امام محمد کو عدب اور عربیت میں کمال حاصل تھا امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ نے ان سب حضرات کو ایک مجلس میں بلائیا اور باقاعدہ طور پر فقہ کی تدوین کا کام شروع کیا ایک کی تدوین میں تیس برس لگ گئے سن ایک سو بیس ہجری سے یہ کام شروع ہوا تدوین کا یہ طریقہ تھا کہ کسی خاص باب کا کوئی مسئلہ پیش کیا جاتا اس کے جواب میں اگر سب حضرات متفق ہوتے یعنی سب کی رائے ایک ہوتی تو اس مسئلے کو اسی وقت لکھ لیا جاتا اور اگر اس میں اختلاف ہوتا تو اس پر نہایت آزادانہ بیس ہوتی کبھی کبھی تو بہت دیر تک بیس جاری رہتی امام ابو عنیف رحمت اللہ بہت غور اور صبر سے سب کی تقریر سنتے اور آخر کار ایسا فیصلہ کرتے کہ سب کو تسلیم کرنا پڑتا کبھی ایسا بھی ہوتا کہ امام صاحب کے فیصلے کے بعد بھی کچھ حضرات اپنی رائے پر قائم رہتے اس وقت وہ سب گول لکھ لیے جاتے مجلس کے ایک شریک کا نام آفیہ بن یزید تھا اگر وہ مجلس میں شریک نہ تو امام ابو شان کام مکمل ہوا امام ابو انیف رحمت اللہ کی آخری عمر قید خانے میں گزری لیکن وہاں بھی یہ کام جاری رہا ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں کہ امام ابو انیف رحمت اللہ کی زندگی میں فتح کے تمام باب ترتیب پا گئے تھے تاریخ کی کتب اس بات کا ثبوت دیتی ہیں مگر افسوس ایک مدت ہوئی کہ وہ مجموعہ ضائع ہو گیا اور دنیا کے کسی کتب خانے میں اس کا پتہ نہیں چلتا امام رازی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں امام ابو انیف رحمت اللہ علیہ کی کوئی کتاب باقی نہیں رہی امام رازی رحمت اللہ علیہ نے سن 606 اجری میں انتقال کیا اس لحاظ سے کم از کم 600 برس سے بھی زیادہ عرصہ بیٹ گیا کہ آپ کی تصانیف ناپید ہو گئیں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ آپ کی تصانیف ناپید ہو گئیں لیکن دیکھا جائے تو اس میں تاجب کی کوئی بات نہیں اس دور کی ہزار ہا کتابوں میں سے آج ایک بھی موجود نہیں ناظرین امام ابو انیف رحمت اللہ کا فقہ کا مجموعہ اگرچہ خوش اسلوب تھا اسے بہترین انداز میں ترتیب دیا گیا تھا لیکن امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ نے ان مسائل کو اس قدر وضاحت اور تفصیل سے لکھا کہ اصل کتاب کی لوگوں کو ضرورت ہی نہ رہی مطلب یہ کہ امام ابو انیف رحمت اللہ کا فقہ آج امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ کی تصانیف کی صورت میں موجود ہے فقہ حنفی کے مسائل نہائیت تیزی سے عجم کے تمام ملکوں میں پھیل گئے البتہ عرب میں ان کا رواج نہ ہو اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں امام مالک اور مکہ معظمہ میں دیگر امام موجود تھے تاہم عرب کے علاوہ عجم کے اکثر اسلامی ملکوں میں فقہ حنفی ہی کا طریقہ رائج ہوا چند ممالک ایسے بھی ہیں جن میں فقہ حنفی ختم ہو گیا اس کی بھی خاص وجوات تھی مثلا افریقہ میں سن 405 حجری تک امام ابو عنیف رحمت اللہ علی کا طریقہ تمام طریقوں پر چھایا ہوا تھا لیکن جب وہاں کا مستقل حکمران مار بن یادیس بنا تو اس نے سن 406 حجری میں حکومت کے زور پر مالک کی فقہ کو رواج دیا جو آج تک قائم ہے اباسی خلافہ کسی کے فقہ پر عمل نہیں کرتے تھے وہ خود کو فقیہ سمجھتے تھے ان کے زوال کے بعد فقہ حنفی کو اروج حاصل ہوا سلجوکی خاندان نے ایک وسی مدت تک حکومت کی ان کی حکومت کے طول عرض یعنی کاشغر سے بیت المقدس تک سلطان نور الدین زنگی کے نام سے کون واقف نہیں بہت نمائی شخصیت ہیں بیت المقدس کی جنگوں میں ان کا نام بہت مشہور ہے سلہ الدین عجوبی انہی کے دربار میں شامل تھے دنیا میں پہلا دار العدیس انہوں نے قائم کیا تھا اگرچہ یہ شافی اور مال کی فقہ کی عزت کرتے تھے لیکن یہ خود اور ان کا خاندان مسلکا ہنفی فقہ کے مطابق زندگی گزارتے تھے سلہ الدین عیوبی شافی تھے لیکن ان کے خاندان میں بھی ہنفی مذہب کے لوگ موجود تھے ملک معظم عیسی بن ملک العادل ایک وسی ملک کا بادشاہ تھا علامہ ابن خلقان اس کے آلات میں لکھتے ہیں وہ نیائت عالی حمد اور عالم فازل ہوشمن دلیر اور باروب بادشاہ تھا حد سے بڑھ کر ہنفی فقہ پر عمل کرتا تھا ترکی سلہ تین تقریباً چھے سو برس تک رون کے حکمران رہے یہ فقہ ہنفی کے مقالے تھے خود بات مثالوں سے سمجھئے حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی دور تک لونڈیوں کی خرید و فروخت جاری تھی آپ نے اسے بلکل روک دیا حضور نبی کریم نے تبوک کے سفر میں غیر مذہب والوں پر جو جزیہ مقرر کیا وہ ایک دینار فی آدمی تھا حضرت نبی کریم مال غنیمت تقسیم فرماتے تو اس میں قرآن کریم کے حکم کے موافق اپنے عزیزوں کا حصہ لگاتے تھے جبکہ خلافہ راشدین میں سے کسی نے بھی حصہ نہیں لیا یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی آشمیوں کو حصہ نہیں دیا حضور نبی رضی اللہ عنہ نے اسی در مقرر فرمائے ان کے دور میں شراب نوشی کا رجان زیادہ ہو گیا تھا یہ تمام واقعات اور ان جیسے اور بھی بہت سے واقعات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں ان سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تو کیا اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ خلفاء راشدین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے وسال کے بعد سید عائش صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار فرمایا تھا آج اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 زندہ ہوتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہ دیتے اس بات تھا انہی تمام وجوہات کی بنا پر حضرت امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمائین کو ہی دلیل بنایا اور مسائل خلفاء راشدین کے طرز عمل کو سامنے رکھ کر ترطیب دیئے امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ فقہ کی تدوین میں مصروف تھے کہ سن 132 سجری میں ملک کے سیاسی آلات نے پلٹا کھایا بنی امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور بنو اباس اکمران ہو گئے اس خاندان کا پہلا اکمران ابو الاباس تھا اس نے چار سال حکومت کی سن 136 سجری میں وفات پا گیا اس کے بعد اس کا بھائی منصور تخت پر بیٹھا منصور نے ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا اس کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر سادات میں سے ایک شخص محمد نفس زکیہ نے اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا جلد ہی ان کے گرد بے شمار لوگ جمع ہو گئے علماء کرام نے محمد نفس زکیہ کے حق میں فتوے دے ڈالے نفس زکیہ یوں تو بہت بادر تھے فنون جنگ کے مائر تھے لیکن سن ایک سو پنتالیس ہجری میں میدان جنگ میں شہید ہو گئے ان کے بعد ان کے بائی ابراہیم نے خلافت کا جنڈہ اٹھایا اور اس قدر زبردست تیاریوں سے منصور کے خلاف اٹھے کہ منصور کے آواز جاتے رہے کیونکہ بیس لاکھ کے قریب لوگ ابراہیم کا ساتھ دینے پر تیار ہو گئے تھے حضرت امام ابو انیف رحمت اللہ نے بھی اس کی تائید کی اور ایک خط لکھا اور سمان جنگ میں مدد کے طور پر چار آزار درم بھی بیجے پھر ہوا یہ کہ ابراہیم بی بسرہ میں بادوری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے اس طرح یہ تیریک دم توڑ گئی اس مہم سے فارغ ہو کر منصور ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوا جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا ان میں امام ابو انیف رحمت اللہ بھی موجود تھے گورنر کو عکم بھیجا کوفہ کے ان عالموں کو فورا دربار میں بھیجا جائے جنہوں نے ابراہیم کا ساتھ دیا تھا یعنی امام ابو انیف سفیان سوری شریک بن عبداللہ نخی اور مصر بن قدام یہ چاروں ازرات منصور کے سامنے لائے گئے اور ان سے کہا گھبرانے کی کسی نہ کسی طرح خلاصی چاہتے تھے ان چاروں میں سے مصر بن قدام نے سب سے پہلے اکلبندی کا مظاہرہ کیا اپنے ساتھیوں کے درمیان سے اچانک نکل کر خلیفہ کے بلکل نزدیک جا پہنچے اور بے تکلف ہی کی انداز میں منصور کا آتھ اپنے آتھوں میں لے کر کہنے لگے فرمائیے آج کل جناب کا مزاج کیسا ہے بندہ جب یہاں نہیں تھا تو اس وقت آپ کیسے رہے اور آپ کے مویشیوں اور گھوڑوں کا کیا حال ہے آپ کے پڑوس میں جو فلان فلان صاحب رہتے ہیں ان کا کیا حال ہے آپ کے نوکر چاکر کیسے ہیں اور آخر دربار میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر انہیں خلیفہ کے پاس سے اٹھایا اور کچھ فاصلے پر لے گیا سارا دربار اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ اس شخص کا دماغی توازن درست نہیں خود منصور نے بھی یہی خیال قائم کیا اور انہیں بے وقوف آدمی خیال سارا دربار مصر کی باتوں سے ایرانت تھا تو یہ چپکے سے دربار سے نکل گئے اس طرح ان کی بھی جان بچ گئی اب خلیفہ کے سامنے صرف امام ابو عنیفہ رحمت اللہ رہ گئے منصور نے امام صاحب کو نزدیک بلایا اور بولا میں آپ کو کو امام صاحب نے کہا میں عربی نہیں اور اہل عرب کو میری حکومت قبول نہیں ہوگی بلکہ ناغوار ہوگی مطلب یہ کہ امام ابو عنیفہ نے کچھ ایسے انداز میں دربار میں تقریر کی کہ منصور خاموش ہو گیا اور اس وقت یہ بلا ان کے سر سے ٹل گئی قاضی شریک کی باری آئی تو انہوں نے کہا میرا دماغ کمزور ہے حفظہ خراب ہے اس لیے میں اس عودے کا اہل نہیں اس پر منصور نے کہا کوئی بات نہیں آپ کو روزانہ روغن بادام میں فالودہ بنوا کر پلانے کا حکم دوں گا آخر قاضی شریک نے اپنی شرائط پیش کی منصور نے ان کو منظور کر لیا اس واقعہ کے بعد منصور امام ابو عنیف رحمت اللہ کو بار بار اپنے دربار میں طلب کرنے لگا اور ہر مرتبہ قاضی کا عودہ قبول کرنے پر زور دینے لگا آخر اس نے یہاں تک کیا کہ ایک عکم نامہ امام صاحب کو بھیج دیا جس کے آتا تھا اور وہ دشمنی یہی تھی کہ آپ نے اس کے مقابلے میں ابراہیم کا ساتھ دی ایسے میں ایک دن منصور کے وزیر عبد الملک بن امید آپ کے پاس آئے یہ آپ سے بہت عقیدت رکھتے تھے انہوں نے آ کر امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ سے کہا خلیفہ تو صرف ایلے بانے کی تلاش میں ہے اگر آپ نے اس کی بات نہ مانی تو وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کرے گا کہ ہم اس کے بارے میں سوچ کر ہی کام جاتے ہیں امام صاحب کے نزدیک اب دو راستے تھے منصور کی بات مان لیتے اور اپنی زندگی بچا لیتے یا پھر اس کی بات کو نمان کر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹے مگر اپنے مقام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر جاتے آپ کے روز روز کے انکار سے منصور ٹنگ آگیا تھا آخر اس نے ایک دن آپ کو بلائیا اور کہا آپ کو یہ عوضہ قبول کرنا ہوگا آپ نے فوراں جواب دیا میں اس کی قابلیت نہیں رکھتا منصور نے یہ سن کر کہا تم جھوٹ کہتے ہو جواب میں امام ابو انیفہ نے فرمایا اگر میں جھوٹا ہوں تب تو اس عوضے کے واقعی قابل نہیں ہوں قاضی کے عوضے پر کسی جھوٹے آدمی کا کیا کہا آپ کا یہ جواب بھی بلا دلیل نہیں تھا لیکن منصور نہ مانا اس نے قسم کھا کہا یہ عوضہ تو تمہیں قبول کرنا ہی ہوگا امام صاحب نے بھی قسم کھا کہا ہرگز قبول نہیں کروں گا منصور کا وزیر چلا اٹھا ابو انیفہ تم خلیفہ کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو انہوں نے فرمایا ہاں میں قسم کھاتا ہوں آخر منصور نے حکم دیا کہ انہیں قید میں ڈال دیا جائے سن ایک سو چھالیس اجری میں منصور کے حکم پر امام ابو انیفہ کو قید میں ڈال دیا گیا قید کی عالت میں بھی آپ سے بار بار کہا گیا کہ عوضہ قبول کر لو مگر آپ انکار ہی کرتے رہے آپ جواب میں کہتے تھے قاضی بننے کے لیے ایک ایسے آدمی کی ضرورت ہے جو تمہارے خلاف بھی فیصلہ کرنے کی عمت رکھتا ہو اگر تمہارے خلاف بھی فیصلہ کرنے کا موقع میرے سامنے آگیا تو میں ایسا ہی قید میں رہتے ہوئے بھی اپنا کام کر رہے ہیں اور اس کی بات کسی طرح بھی نہیں مان رہے تو آخر اس نے فیصلہ کیا کہ امام ابو انیفہ کو زیر دے کر مار دیا جائے آپ کو کھانے کی کسی چیز میں زیر دے دیا گیا جو ہی آپ نے زیر کا اثر محسوس کیا آپ سجدے میں گر گئے اور اسی آلت میں وفات پا گئے امام صاحب کی وفات کی خبر بہت تیزی سے چاروں طرف پھیل گئی سارا بغداد اومد پڑا شہر کے قاضی حسن بن امارہ تھے انہوں نے غسل دیا غسل دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے ولہ آپ اپنے زمانے کے سب سے بڑے فقیہ بڑے عابد بڑے ظاہر تھے آپ میں تمام خوبیاں جمع تھی اب آپ کا کوئی جانشی آپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکے گا غسل دیتے دیتے لوگ اس کسرت سے جمع ہو گئے کہ کم و بیش پچاس ہزار کا مجمع تو ضرور ہوگا اس پر بھی انگنت لوگ آ رہے تھے آنے والوں کا تانتہ بندہ تھا اس طرح چھے مرتبہ امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی اثر کے قریب آپ کو سپرد رب جلیل کیا گیا امام ابو انیفہ نے وسیعت کی تھی کہ انہیں گیا ایک مدت تک لوگ آپ کی قبر پر آتے رہے ہر وقت حجوم رہتا اور آج بھی رہتا ہے خلیفہ آرون الرشید نے ایک مرتبہ امام ابو یوسف سے کہا امام ابو انیفہ کے اصاف بیان کرو انہوں نے جواب میں کہا جہاں تک میں جانتا ہوں ابو انیفہ کے نہ خاموش رہتے سخی اور فیاض تھے کسی سے آجت کا اظہار نہ کرتے اہل دنیا سے پریز کرتے تھے دنیا وی شان و شوقت کو عقیر سمجھتے تھے غیبت سے بہت بچتے تھے جب بھی کسی کا ذکر کرتے تو بھلائی سے کرتے بہت بڑے عالم تھے اور مال کی طرح علم کے خرچ کرنے میں بھی سخی تھے یہ سب باتیں سن کر حارون الرشید نے کہا صالحین کے یہی اخلاق ہوتے ہیں امام ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے لاکھوں کا لین دین کرتے تھے اکثر شہروں میں ملازم موجود تھے دیانت کا حال رحمت اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے میں نے امام محمد رحمت اللہ علیہ سے ایک اوٹ پر لدے ہوئے علم جتنا علم حاصل کیا ہے یہ وہی امام محمد ہیں جو امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں ان کی تمام عمر امام صاحب کی امائت میں گزری ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلومات ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو